ہماری مسلمانوں کی توہین ہو رہی ہے اس میں ہم کو شرمندگی ہو رہی ہے اس عمل سے ان کے فوٹوز ان کے ویڈیوز آج کل ویڈیو کا جو کچھ چینل چل رہا ہے جو کچھ چینل چلا رہے ہیں خدا رہا ان سے بھی میری یہ گزارش ہے اب یہ تم ویڈیو گرافی بن کرو ایک طرف تم بچے کو لے کے بچے سے کہانی سناتے ہیں ایک طرف بچی سے کہانی سناتے ہیں جو میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں تم لوگوں تک پہنچا رہے ہیں خدا نہ کرے خدا نہ کرے اللہ تمہارے لئے ایسا عذاب نازل فرما دے کہ تمہارے گھر میں کوئی بات گھر نہ جمع تمہارے گھر میں کوئی خوشیاں نہ آئے دوسروں کے خوشیوں کو برباد کر کے اپنے گھروں کو بسانی کی کوشش مت کرو میرے عزیز دوستو مجھے انوانات آتے ہیں ہر ہفتہ ایک انوان آتا ہے کبھی ہمارے پرسنلہ بورٹ سے انوان آتا ہے آپ اس انوان پہ بولیے میں اس کے پہلے وہ بول دیا رہتا ہوں کبھی ایک انوان پہ آتی بات کہ آج یہ انوان پہ آوام کو آگاہ کرے کس کو آگاہ کرے کون آوام سننے کے لئے آ رہی ہے کس کو بولے کس کو اپنا درس سنائے کس کو اپنے رسول کی بات سنائے آج ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ رسول کی بات لوگوں تک پہنچے مگر سننے والے تیار نہیں ہم کیا کر سکتے ہیں آج ایک مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑا ہے ویڈیو میرے پاس ایک صاحب بھیجے اس میں ایک لڑکی کھڑی ہوئی ہے اور ہمارے پورے چینلانہ والے ٹھہر گئے اس سے تحقیق کر رہے ہیں کہ تمہارے تعلقات اس سے کیسے پیدا ہوئے اور تم اپنے باتوں میں اس کے کیسے آگئے اور تمہاری زندگی کیسے برباد ہو گئی پہلے تو ہماری اولادوں کو ہم نگرانی کرو اپنی اولادوں کو حیاء سکھاؤ بے حیائی سے بچاؤ اپنے کپڑوں سے لے کے ان کے اخلاق سے لے کے ان کے کردار تک بتاؤ آپ کو معلوم آج لڑکیاں اتنے بے باک ہو گئی ہیں اور اتنی بے حیاء ہو گئی ہیں کہ آج چینلوں پر آ کر کہہ رہی ہے کہ صاحب نے مجھ سے وعدہ کیا شادی کا اور وہ میرا استعمال کیے اور چھے مہینے میرے ساتھ رہے اور چھے مہینے تک انہوں نے مجھے اپنی بیوی بنا کر رکھا بیوی کا تو عمل کیا لیکن میرے سے شادی کرنے کے تاریخ میں وہ غیب ہو کیا اس کے ماں باپ نہیں تھے چھے مہینے تک دن تمام بچی غیب ہو رہی تھی تو ماں باپ کو فکر نہیں تھی کیا ماں باپ